اس نے جانا بھی ہوتا ہے اس نے ضرور دنیا سے جانا ہے لیکن آفریہ ہے علیاء اکرام پاتے اللہ تعالیٰ جب ان کو بلاتا ہے تو بڑے عزاز کے ساتھ اور بڑے احسن طریقے سے جاتے ہیں آپ انتہائی بیمار ہو گئے جسم کمزور ہو گیا فرماتے ہیں مجھے وضو کروا آپ کے خادم نے وضو کروایا وضو کروا رہا ہے تو موڑ لوایا ڈاڑی کا خلال نہیں کیا ڈاڑی کا خلال آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا یہ خلال کیوں چھوڑتی ہے وضو کے بعد فرما رہے ہیں جمعہ کا دن ہے جمعہ ہے تو جمعہ مسجد میں پڑھاؤں گا میں مجھے مسجد میں لے چھو خادم نے سہارا دیا بس کہتے وہ بکہ رہے ہیں بس کہتے دوسرے خادم جو بھی سہارا دیا سہارا اب جا رہے ہیں مسجد کی جانب نماز جمعہ آدھا کرنے کے لیے رستے میں ایک آدمی گزرا تو اس کو پکڑ کے خادم سے کہنے لگے اس کو دیکھو کل تمہیں اس کی ضرورت پڑھیں جمعہ کی نماز پڑھ کے واپس آئے رات کو آپ کا وصال ہو گیا صبح کہا گیا کہ فلان جگہ پہ ایک صاحب ہیں بڑے نیک آدمی ہیں ان کو بدا کراؤں تو وہ شیبنی کو غسل دیں وہی خادم آگئے پہنچے دروازہ کھٹایا اندر سے وہی آدمی نکلا جس کے بارے میں کل شیخ شیبنی رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ اس کو دیکھ لو کل اس سے تمہیں ضرورت پڑھے گی اب یہ سوچی رہے ہیں کہ وہ دروازے سے باہر آئے تو کہا لگے شیبنی کا انتقال ہو گیا نہیں آپ کو کس نے بتایا کہا مجھے اسی نے بتایا اسی سے معلوم ہوا جہاں سے شیبنی کو معلوم ہو گیا تھا کہ اسے مجھ سے کام پڑھے گا آپ کا مزار خیزوان بغداد میں ہے 334 ہجری میں دنیا سے 89 ایئرز گزارنے کے بعد دنیا سے آپ سے رخصت ہو گئے ہر ایک وری کا ایک ٹائٹل جملہ ان کا ٹائٹل جملہ جو میں نے چنا ہے وہ بڑا زبردست ہے اور آج کے لوگوں کے لئے فرماتے ہیں صوفی اس وقت صوفی ہوتا ہے جب سب کو ساری مخلوق کو اپنے بچوں جیسا سمجھ کر سب کا بوجھ برداشت کر سکے اور یہ بہت زبردست بات پیروں کے لئے دوبارہ سنیئے صوفی کب صوفی ہوگا صوفی اس وقت صوفی ہوگا جب اس کو ساری مخلوق جو ہے اللہ کی وہ اپنے بچوں کی طرح دیکھے اور جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کا بوجھ اپنے سر بھی اٹھا لیتا ہے تو وہ صوفی سب کا بوجھ اٹھا لے تب وہ صوفی بنتا ہے میں نے تو ان کے لئے فاتح پڑھ دی آپ بھی ضرور پڑھئیے گا اور تعلیمات جو سمجھ میں آئی ہیں وہ آگے تک پھیلائیے گا اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی